اور پی ڈی ایم کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ تو لگاؤ فواد کو میں کہیں نہیں جانے والی رسپیکٹ دی ہے ایسا نہیں کیا جیسے نون لیگ کی ورکر کے ساتھ ہوا تھا کل یہی فرقے پی ٹی آئی کے ورکرز فیملیز میں کہ یہ سب ہمیں فیملی سمجھتے ہیں ہمیں تو نہ تو سی ایم پنجاب کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے جیسے کہ فواد صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور میں اس بات کی سخت مضبت کرتی ہوں سی ایم پنجاب سے کہ آپ کو ریالائزیشن ہونی چاہیے تھی آپ یہاں پہ کیئر ٹیکر گارمنمنٹ ہیں آپ الیکٹو کے نہیں آئے ہیں آپ کو یہاں پہ نیوٹرل رہنا ہے لیکن آپ نے دیکھا ان کا رویہ کس طرح کا تھا اور ہمیں جو انصاف ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملائے میں بہت بہت مشکور ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی جازز ہیں ان کا اور پی ڈی ایم کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں گہات تو لگاؤ فواد کو میں کہیں نہیں جانے والی شیخ رشید کو دوبارہ پکڑ لیا تو یہ جو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اب چلنے لگا ہے تو یہ عام انتخاب بعد تک پی ٹی جو ہے کیسے سروائب کرے گی گی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے یہاں بھی اپریشن کی تلاتی سوالے سے مدائی ہے جی اس میں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انتقامی کاروائیوں کی بلکل انہوں نے لسٹے بنائی ہوئی ہیں اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیخ رشید جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا ایک خوشکن پہلو ہے یعنی کہ ایک لائٹر میں بات کرنا ٹینس محول میں بھی محول کو خوشگوار رکھنا ان کی سیاست کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے ان کے ساتھ یہ انتقامی کاروائی اور ساتھ اب ان کو کراچی لے جانے کے لیے تو میں بتانا چاہتی ہے زرداری صاحب بلاول جو ہے اس میں ہوئی رہنا ہے شیخ صاحب کی کیا اس میں سخت مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں گرفتاریوں کی ان لیگل گرفتاریاں بند کی جائیں آج فواد ہے شیخ رشید صاحب لے اس کا مطلب ہے کل کو آپ نے بھی کوئی ہمارے حق میں کوئی بات چلائی تو وہ بھی ہو جائے گا سیاست دانوں کی کرافتاریوں کا یہ سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے جی جی بالکل دیکھیں تحریک میں ایک پولٹیشن نہیں ہوں میں اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے پاکستان بٹ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور یہ تو اربو روپے لے کے بھاگے ہیں ان کے پر جو کیس بنے ہیں فواد صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں مجھے آپ بتائیں فواد صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں یہ تو سارے چور ہیں چبر آیا ہوئے سارا کا سارا چوروں کا جو لے کے بھاگ ہے تو اس سے کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ ہم لوگ آپ لوگ ہمیں گرفتار کریں گے اور ہم گرفتار ہم لڑیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں ستر سال ایج ہے شیخ رشید صاحب کی اور لسٹ میں روزانہ یہ نام نکالتے ہیں کبھی میرا نام اور چیما صاحب کا تو آج کل نمبر وان پر لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ملک میں کیا چاہتے ہیں حصے تو مزید انتشار پھیلے گا لہٰذا پہلے ہی جو بگاڑ ہے اور وہ بگاڑ صرف سیاسی انتقامی کاروائیوں تو ایک سائیڈ پہ رکھیں آج جب لوگ گروسری خریدنے جاتے ہیں لوگ آٹا خریدنے جاتے ہیں لوگ پیٹرل ڈالوانے جاتے ہیں لوگوں کے غام اور غصے میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کی فیکٹریاں باندھو گئی ہیں لوگوں کے کاروبار باندھو گئے ہیں لوگوں کے جو مزدور ہے اس کی دہاڑی نہیں اس کو مل رہی تو اس وجہ سے قوم تو ہلڈی دکھی ہے ہمیں اگر آپ نے جیسے خان صاحب کے بارے میں جو ارادے یہ کر کے بیٹھے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے ان فیصلوں کو ری ویزٹ کریں ذرا اکل والوں سے کوئی تھوڑا سا مشورہ لیں اور غور کریں کہ یہ عوام اپنے طور پر یہ جو پروٹیسٹ ہوگی خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی انتقامی کاروائی ہوتی ہے تو لوگ اپنے طرح نکلیں گے لوگ خود اور کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کسی بھی بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے جو جو وہاں پہ عام انتقابات میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوئیں گے وہ ہی ابھی بھی بائی الیکشن میں الیکشن لڑیں گے اس کے پیچھے جو ہماری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کی ایفرٹ اس کا حلقے کے اندر کتنی سے ہے اور پھر جب عام انتقابات ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے دیسیجن کرنا آسان ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں کوئی چینجز کرنی پڑنی ہے تو پھر اس صورت میں وہ ہمارے لیے ایک اوپن ایک طرح سے ایک آپشن مجود ہوگی جو جس کی کارکردگی ہوگی اس کو اسی صاحب سے آگے ایڈجسٹ کیا جائے گا تو یہ تو متفقہ فیصلہ ہے باقی جہاں تک دیکھیں یہ جتنے بھی مسائل ہیں اگر اے پی سی اسی طرف میں آ رہی ہوں اگر ان کی گوڈ ویل ہو تو کیا یہ انتقامی کاروائیاں کریں شیخ رشید کو کراچی لے کے جائیں خان صاحب کے یہ جو آج ادھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بھر سے نہیں پاکستان کے دور دراز علاقوں سے جی بی سے کیشمیر سے کے پی سے بلوچستان سے سندھ سے لوگ یہاں پہ اظہاریں یکجہتی کر رہے ہیں اپنے ہاردیل عزیز لیڈر کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ ارادہ رکھتے ہیں انتقامی کاروائیاں پہلے آپ اپنی صلاح کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور پھر آپ نلائکوں کو یہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑے گی ہم آپ کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دیں گے انشاءاللہ یہ کہا ہے کہ ایرلیم چینک میں یہ حکومت اللہ حسن اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو امریکہ کی فورنہ نسی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک اپریشن کرنے جا رہے ہیں دشت گردی کے کلاہ پر یا یہ حکومت اور امریکن فورن یہ ایک پیج پہ ہیں یا یہ دوبارہ یہ میرے نالیج میں ایسا نہیں ہے کوئی افیشل اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں سنی تو جب تک کوئی چیز ہونی جاتی ہم کسی بھی ملک کے بارے میں اس طرح کے کامنٹ نہیں کر سکتے اب یہ افیشلی اس طرح کی کوئی انانسمنٹ میں نے نہیں سنی سنسان ملکوں پر یایرے میں نے�ے پیج پہ میں نے اپریشن کرنے سنسان ملکوں پر یایرے میں نے کم پکستے میں نے سنسان ملکوں پر یایرے میں سنسان کمیچنے